بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں مون کی دال جسے موری کی دال بھی کہا جاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے یہاں میں نے لیا ہے ایک کپ مون کی دال اور اسے میں نے بھی گولیا تھا واش کر کے تو بوائل کر لیتے ہیں اس کو پانی بوائل ہو چکا ہے اور اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون ہی حلدی اوکی جی تو جب تک ہماری دال بوائل ہوتی ہے ہم یہاں پہ اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو ہاف کپ آئل میں نے پین میں شامل کیا ہے اور ایک میڈیم سائز کی پیاس جسے میں نے چوپ کر لیا ہے اس کو کر لیتے ہیں گولڈن براؤن اور اب ساتھ میں اس کو شامل کر دیں گے ہم ایک میڈیم ٹیماتر جسے میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے کوئی فائن چوپنگ نہیں کی میں نے تو اس کو بھی کر لیتے ہیں میکس اور اب شامل کریں گے اس میں سپائسز مرچ میں نے ون ٹی سپون شامل کی ہے آپ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ استعمال کر سکتے ہیں حلدی میں نے لی ہے تقریباً دو چھٹکی کیونکہ دال بوائل کرتے وقت ہم نے شامل کی تھی تو یہاں پہ کونٹرٹی کم رکھیں گے اوکی جی نمک میں نے حضب زائقہ شامل کیا ہے اور ساتھے خوشک دھنیا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب میکس کر لیتے ہیں مسالے کو تو یہاں پہ میں پانی شامل کروں گی تھوڑا سا تاکہ مسالے جل نہ جائیں اور بھون لیں گے تو یہاں پہ شامل کروں گی دو ہری مرچے کٹی ہوئی تو مسالہ تیار کر رہے ہیں تو ہم تمام اشیاں اس میں بہت اچھے سے بھون لیں گے اور دال ہماری بوائل ہو چکی ہے تو آپ کلر چیک کر لیں اس کا بہت ہی مجھدار سا یلو کلر آیا ہے اس کا کیونکہ ہم نے بوائلنگ میں حلدی شامل کی تھی تو دال کو بھی میں نے اس کے ساتھ بھول لیا ہے اور اب پانی شامل کریں گے اس میں اتنا کہ ہماری دال بہت اچھے سے اس میں کک ہو سکے تو یہاں پہ میں اس میں بڑا کپ جو ہے میں نے اس میں پانی کا شامل کر لیا ہے کیونکہ already دال ہماری بوائل ہے تو ہمیں اس میں زیادہ پانی نہیں چاہیے تو یہ بیچ میں میں نے ایک بات چمچ ہلا لیا تھا اور پھر سے اس کو دم پر رکھ دیں گے کک ہونے تک اوکی جی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اور دال آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سے کک ہو چکی ہے اور اس کے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے چیک ہے تو آپ اس کو گھوٹ لیں گے یہاں پہ اور جو ٹوماٹر اور سب چیزیں ہم نے ڈالی تھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ مکس ہو گیا ہے دال کے ساتھ ہی تو دال ہماری ready ہو چکی ہے ہم final تڑکہ تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لے لی ہے ایک منی سی کڑاہی جسے میں نے فلیم پہ رکھا ہے اور آئل کرم ہو چکا ہے تو اس میں چلا گیا ہے لیسن اور لیسن اندر تڑپ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو چکا ہے جی براؤن گولڈن براؤن اور اب اس میں شامل کروں گی تین عدد لال بریس یعنی ثابت مرچ اور زیرہ شامل کر دوں گی اس میں ہاک تی سپون کے قریب مکس کر لیں گے اور یعنی جو دال کا ہمارا تڑکہ ready ہو چکا ہے تو اس کو دال پہ ہم ڈال دیں گے تو یہ جو تڑکہ لگاتے وقت ایک آواز آتی ہے اور جو خوشبورتی ہے اس کے کیا ہی کہنے اور کیا ہی اس کی بات ہے بھوک کو بڑھا دیتی ہے یہ چیز اور دال ہو چکی ہے ہماری بالکل ready تو بس ہر دھنیا کے ساتھ اسے گارنش کریں گے اور ڈیش آؤٹ کریں گے تو دوستو ریسی پی پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے گا اور کومن باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بل آئیکن کو پریش کرنا مات بھولیے گا تو ملتے ہیں کسی اور ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ